موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصہابہی اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وما بعد ناظرین خیر مختم حقا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں ناظرین آپ کی توجہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح ترین پاکیزہ پیاری حدیث کی طرف دلانا چاہتا ہوں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سبتن يذلهم اللہ فی ذل یوم لا ذل الا ذل قیامت کا دن ہوگا سورج سوانیزے پر ہوگا اور گرمی اتنی ہوگی کے برداشت سے باہر لوگ پسینے میں نہا رہے ہوں گے ایسے میں کہیں پر کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ رب العزت اپنے ارش کے سائے کے نیچے سات قسم کے لوگوں کو جگہ انعائید فرمائے سورج کی تپس سے ساری مخلوق تپ رہی ہے پریشان ہے لوگوں کے گھٹنے گھٹنے کمر کمار چھاتی شاتی پسینہ ہے ایسے میں اگر کسی کو تھنڈا تھنڈا سایا مل جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے نصیب کے سیدنا بورہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہن فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی اس انعائیت اور نعمت کے حق دار قرار پائیں گے ان میں ایک بتلایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد سے جڑا ہوا ہے مسجد میں لٹکا ہوا ہے مسجد کی ہر وقت اس کو فطر ہے کب ازان ہو اور کب مسجد میں جائے کب بلاوہ آئے اور کب لبے کہے صرف اتنی بات ذکر کیلئے اسلام میں ہزاروں نہیں لاکھوں معاملات ہیں امور ہیں احکام ہیں باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے لیکن یہاں پر اس دن کی سختی سے پریشانی سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ بتلائے گیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ آدمی کا دل ہر وقت مسجد سے لگا ہوا ہے اور کسی چیز سے نہیں کاروبار کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کما رہا ہے دکان پر بیٹھا ہوا ہے سیل پر جیز کر رہا ہے لیکن دل کہاں لگا ہوا ہے مسجد میں آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی دوست ارشتہ دار کے یہاں ہم کچھ دن نہ جائیں تو وہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کو ہمیں بھول گئے آپ نے تو ہمیں بھولا دیا ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں ناراض ہوتا ہے شکایتیں کرتا ہے کیا اللہ کے گھر سے ہمارا اگر اسی طرح کا تعلق ہو کبھی چلے جائیں عید بقرعید میں یا جمعہ کو تو اللہ رب العزت کو شکایت نہیں ہوگی میرا بندہ ہے کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں پیدا میں نے کیا ہے ساری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں اور میرے گھر سے اتنا بھاگتا ہے نفرت کرتا ہے دور رہتا ہے ہوگی کہ نہیں پھر کیا بات ہے ہم مسجدوں سے اتنے دور کیوں بھائیو عزیزوں مسجدوں کا حق پہچانو صفائی کرو اس کی دیکھ ریکھ کرو اس کی ضروریات میں جہاں تک ممکن ہو سکے حصہ لو اس کے اماموں کا اس کے موزنوں کا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اشارہ یہ لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں تو یہ بہت ہی مناسب بات کہ آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حضرات مو کھول کر سوالیوں کے انداز میں آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہیں کہ بھائی ہمیں یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہے تب آپ ان کے ساتھ کوئی حسن صلوخ کریں گے توجہ کیجئے خیال کیجئے یہ ہمارے سماج کے سب سے اچھے لوگ ہزار خرابیوں کے بوجود یہ اللہ کے گھر کے نگرہ ہیں اس کو آباد کرنے والے اس کو زینت بخشنے والے اور اس کو آباد کرنے والے اللہ حرمالزت ہمیں اور آپ کو نکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ درستان اگل درستان موسیقی